اسلام علیکم اکبال ایڈکویڈ ہیر فر نیو لیگل لیکچر آج کے جو ہمارا لیگل لیکچر ہے وہ ہے سیکرٹ میریج دیکھنے اس سیکرٹ میریج کے جو انگریڈینٹ ہوتے ہیں وہ اگر ہم دیکھیں اگر ہم میریج کی بات کرتے ہیں خالی میریج کی اس کے انگریڈینٹ ہے آپ کو پتہ ہے میریج کے جو انگریڈینٹ ہیں تو ریلیبل وٹنس ہونے چاہیے ایک پروپوزل کرے دوسرے ایکسپٹ کرے یعنی پروپوزل ہے ایکسپٹنس دوسری بات تیسری بات یہ بہت جو ہوتے وہ ایڈرڈ ہونے چاہیے دونوں آکھل اور بالک ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ ڈاور ایمون فکس ہونا چاہیے پانچ ہی بات ہے پرمیشن آف دا پیرنٹس جو انگریڈینٹ دیئے گا ہے شادی کے لیے وہ یہ پانچ انگریڈینٹ ہوتے ہیں یعنی ریلیبل وٹنس ہونے چاہیے پروپوزل ہے سپٹنس ہونے چاہیے دونوں آکھل بالک ہونے چاہیے آکھ مہر بیچ میں ہونا چاہیے اور پر پرمیشن آف دا پیرنٹس ہونے چاہیے ایس پر سم سکولر مسلم سکولر کے نزدیک یہ ایک جو شادی ہے سیکرنڈ میں رہی ہے وہ ڈس اپروف ہے مکروہ ہے اس کو مکروہ سمجھا گیا ہے مسلم بہت سے سکولرز ہیں جس کی نظر میں ایسی شادی جو سیکرنڈ طریقے سے کی جائے ایسی شادی کو مکروہ کیا گیا ہے ڈس اپروف کیا گیا ہے اس کو اپروف نہیں کیا گیا بہت سے سکولرزز کو کرتے ہیں اگر ہم قرآن مجید کی بات کرتے ہیں قرآن مجید کا چپٹر فور ہے آیار ٹونٹی فائیو یعنی سورت انیسہ ہے اس کے آیارت نمبر پچیس ہے اس کا ترجمہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمانے اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد اور تم بیویو سے بیویو سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں میں سے جو تمہارے قبضہ میں آگئی ہیں نکاح کر لیں اور خدا تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جن سو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں کے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو اور دستور کے مطابق ان کا مہر دو مار بھی ادا کرو بشت کے افیفہ ہو نہ ایسی کے کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیں پھر اگر نکاح میں آکر بدکاری کا ارتقاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد اور تم کے لیے اس کی عادی ان کو دی جائے گی یہ لونیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جو گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے اور خدا بخشنے والا اور بھی ہر بات ہے یعنی اگر ہم دیکھیں زنا اور اگر شادی میں کوئی فرق تو ہوتا ہے سیکرٹ آپ فارنیکیشن کرتے ہیں ایسیڈ ریگلیشن کیامرہ کرتے ہیں سیکرٹ طریقے سے اگر کھلے آم کرتے ہیں تو وہ شادی ہوتی ہے کھلے آم نکاح ہوتا ہے تو شادی اور زنا میں فارنیکیشن اور میریج میں یہی تو ایک ڈیفرنس ہے زنا جو ہوتا ہے فارنیکیشن وہ سیکرٹ طریقے سے ہوتی ہے جو شادی ہوتی وہ اوپن طریقے سے ہوتی ہے شادی سیکرٹ نہیں ہوتی اب یہ اور بات ہے کہ آپ کے مسلم شادی میں رشتداروں کو آپ اس کو انوائیڈ کریں اس کو دعویٰ دیں جو ایک اہم رول ادا کرتے ہیں ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں آدمی کم کر سکتے ہیں رشتدار کم کر سکتے ہیں دوست کم کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ بالکل ہی آپ سیکرٹ طریقے سے کسی تیسری بندے کو پتہ بھی نہ چلے آپ شادی کر لیں تو سیکرٹ طریقے سے شادی تو وہ مقروح ہوئے اس پر اسلام اس پر مسلم سکالر شادی و مقروح ہے وہ شادی جو آپ لڑکا لڑکی آپس اجاب و قبول کرتے ہیں چپ کے وہ کہتے ہیں اجاب کرتا ہے دوسرا اس کو ایکسپٹ کرتا ہے ایسی شادی یاد رکھیں انوائیڈ ہوگی ایسی شادی ویلیڈ نہیں ہوگی ایسی شادی اپروف نہیں ہوگی وہ سے آج کے جو کپلز ہیں وہ فون پہ بیٹھ کے یا ایک ساتھ بیٹھ کے دونوں بیٹھ کے کہتے ہیں اجاب و قبول کر لیتے ہیں تو ایسی شادی نہیں ہوگی ایسی شادی ایکسپٹنٹ نہیں ہے ایس پر سکولر ایسی شادی قبول نہیں ہے شادی کے جو انگریڈنٹ دیے گیا ہے وہ دو ریلیبل ویٹھنس ہونے چاہیے پروپوزل ایکسپٹنٹ ہونی چاہیے حق مہر ہونا چاہیے والدین کی اجازت ہونی چاہیے اگر نہیں بھی ہے تو بھی ایک مجلس ہونی چاہیے اس مجلس میں کم اس کو دو ریلیبل ویٹھنس ہونے چاہیے جو اس اجاب و قبول کو سنیں اس اجاب و قبول ان کے سامنے کی جائے گی تو وہ شادی کہلائے گی اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ گواہ نہیں ہم اکیلے بیٹھ کے اجاب و قبول کر لیں ہمارے شادی ہوگئے تو وہ شادی نہیں ہوگی ایسی شادی مسلم سکولر ایسی شادی کو ڈسپروف کرتے ہیں ایسی شادی مقروح ہوتی ہے یعنی زنا اور شادی میں یہی تو فرق ہے فورنیکیشن چھپکے ہوتی ہے شادی کھلے آگ ہوتی ہے اس لیے ہاں یہ آیا ہے آپ کم ویٹھنس لاسکتے ہیں کم دوست لاسکتے ہیں وہ ایک الہدہ بات ہے مگر اوپن ہونی چاہیے اوپن ہے تو ویلیڈ ہے اگر اوپن نہیں ہے تو اس سیکرن ویلیڈ ناٹ ایکسپٹڈ سیکرن ویلیڈ کی کوئی لیگل کانونی اور نا اسلامی ایسی ایت ہے یہ تو آج کا ٹاپ ہے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ